فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بہت سارے نوجوان مطالعہ کرنے کے خواہش مند ہیں مطالعہ کرتے ہیں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اور دین کے لئے وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں لیکن وہ اپنے مطالعے میں اور اپنے سٹڈی میں میس بیلنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور میس بیلنس کا شکار ہوتے 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 کئی چیزوں کا انکار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان حالات میں کچھ نوجوان ایسے بھی ہمارے پاس جو یہ کہتے ہیں کہ ترعوے کا شرعان کوئی وجودی نہیں ہے ترعوے مشروع ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا اشکال وہ پیدا کر رہے ہیں تو ایسے نوجوانوں کا ہم کیا رہنمائی کر سکتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عام طور پر ایسے شبہات یا ان جیسے سوالات ایسے طبقے میں پائے جاتے ہیں جو کتابی مطالعہ کرتے ہیں اور اساتذہ سے علماء سے دور رہتے ہیں ہم تمام جانتے ہیں کہ قرآن کتاب مبین ہے بیان ہے ہدر للناس ہے لیکن اس کے باوجود قرآن کی تعلیم کے لئے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لہذا جب قرآن کا ایسا معاملہ ہے تو دیگر کتابوں کے سلسلے میں مسائل کے سلسلے میں شخصی اجتہاد نہیں کرنا چاہیے اساتذہ اور علماء سے وابستہ رہنا چاہیے ایسے افکار کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں عمل سے دور ہو جاتے ہیں دین بیزاری ان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے اور دین کی صحیح فہم کے لئے ضروری ہے کہ دین کو سلف کی فہم سے سمجھیں اور اساتذہ اور علماء کی نگرانی میں سمجھیں یہ تمہیدی طور پر ایک قائدے کے طور پر بہت ضروری باتیں ہیں رہا یہ مسئلہ کے تراویح شرعن ثابت ہے یا ثابت نہیں یہ نام ہمیں قرآن میں حدیث میں صحابہ کے اقوال میں نہیں ملتا ہے تراویح کا لفظ جی اس عبادت کے لیے اس نماز کے لیے جو الفاظ وارد ہیں صلاة اللیل یا قیام اللیل لیکن لفظ تراویح کہاں سے آئی اس کا تصور اور اس کی ابتداء اس کی تاریخ کیا ہے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں یہ بات بتائی کہ سلف صالحین ہر دو رکعت کے بعد کچھ راحت لیا کرتے تھے تو تراویح ترویح یا ترویحہ کی جمع ہے جس میں کچھ آرام کرنے کا راحت لینے کا تصور پایا جاتا ہے تو اس اعتبار سے عربی لغت کی روح سے یہ تراویح کہلائی صلاة اللیل قیام اللیل تراویح کہلائی بہت سارے ائمہ اور محدثین جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام حاکیم امام ابن حبان امام بیحقی بہت سارے محدثین نے اس نماز کے لیے تراویح کی تعبیر استعمال کی انہوں نے تراویح کا باب بندہ ہے جی اوکے صلاة التراویح جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب صلاة التراویح باب نہیں بلکہ مستقل کتاب انہوں نے اس حوالے سے لکھی ہے تو جب علماء اکرام نے محدثین نے اس نماز کو اس عبادت کو اس نام سے یاد کیا ہے تو اس پر نکیر نہیں کرنی چاہیے چونکہ دین کی فہم ہم سے زیادہ ان کے پاس تھی اور علم اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ ان کو عطا کیا تھا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے لیکن اس کو عقیدے سے بھی جوڑ کر رکھا ہے صلاف صالحین نے چوتھی صدی ہجری کے ایک امام ہے عقیدے کے جنہوں نے کتاب لکھی امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ عقیدے کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اس پسے منظر میں گفتگو کرتے ہوئے ایک فقہی مسئلے کو عقیدے کی کتاب میں جگہ دیتے ہوئے یہ بات بتائی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ترغیب دلائی ابھارہ صلاة التراویح کے سلسلے میں اور اقل مندو میں پھر فرمایا کہ اللہ ایسوں کو رسوا کر دے جو دین کے مضبوط دستوں کو توڑنا چاہتے ہیں یعنی گویا عقیدے کے اماموں کی نظر میں یہ دین کا ایک مضبوط دستہ ہے دین کے مضبوط دستوں کو توڑنا چاہتے ہیں روشن مناروں کو ڈھانا چاہتے ہیں اور یہ الفاظ عقیدے کے ایمان استعمال فرمایا امام نووی رحمت اللہ علیہ نے فق کی کتاب المجموع شرح المحذب میں یہ بات بتائی کہ ساری امت کے علماء کا اجماع ہے اجماع کی روشنی میں عبادت تراویہ کی نماز سنت ہے عقیدے کے اور ایک امام ہیں جنہوں نے الحوادث والبدع کے نام سے کتاب لکھی امام ابو بکر الترتوشی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ تمام صحابہ کا اجماع ہے یعنی عام علماء کا نہیں بلکہ صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویہ مشروع بھی ہے صرف مشروع ہی نہیں بلکہ تنہا پڑھنے کے بالمقابل تراویہ کے ساتھ نماز ادا کرنا یا بات جماعت تراویہ ادا کرنا یہ افضل عمل ہے ماشاء اللہ بارکلا فیکم شیخ واضح ہوا ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کے شیخ نے واضح کر دیا دلائل کروشنی میں کہ یہ تراویہ کا ورڈ محدثین کے پاس بھی ہے اور محدثین ابو بھی بند رکھا ہے اور اس تراویہ کا تعلق عقیدی سے جوڑ کر رکھا ہے ماشاء اللہ بارکلا فیکم شیخ ہم اللہ اللہ تمام کو دین کی صحیح فہم حاصل کرنے کی تو افضاء فرمائیں آمین اسلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ